ہلو فرنز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں اکتم ہلوائیوں جیسے چھولے یہ کالے چھولے یہ بینہ چائے کے پانی سے بنائے ہوئے چھولے ہیں تو چلی آئیے جلدی سے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہ ایک کٹوری چھولے میں نے رات بھر کے لیے پانی میں ڈپ کر دیئے تھے اور صبح یہ اچھے سے فول گئے ہیں تو اب ہم نے انہیں کوکر میں ڈال لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک دیز پتہ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے موٹی الائی جی ایک اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں دو چھوٹی الائی جی تھوڑی سی لانگ تھوڑی سی کالی مرچ ثابت اور اس میں ہم یہ ہیر ڈالیں گے دو یہ آپ کو آسانی سے مارکٹ میں مل جائے گی یہی ہمارا ایک انگریڈینٹ ہے جس سے ہمارے چھولے اکتم کالے ہو جائیں گے تو میں نے ان کو دو ہیر کو اچھے سے کوٹ لیا ہے اور اس کو بھی ساتھ میں بوائل کرنے میں ڈال دیا ہے پھر ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے پانی ڈالیں گے تین کٹوری اور کوکر کو بھکن لگا کہ ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے گیس پہ کم سے کم چار سے پانچ وصل کے لیے چھولے اکثر ہمیں اچھے سے حضم نہیں ہو پاتے تو جو اہیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے چھولوں کو اچھے سے ڈائجسٹ کرانے میں تو چلیے پھر ہم اپنا ٹماتر کا پیش تیار کر لیتے ہیں تو میں نے دو ٹماتر لیے ہیں میں نے کیول ٹماتر لیے ہیں اور ان کو اچھے سے پیس لیا ہے پھر میں نے ایک پان لیا اس میں گھی ڈالا آپ گھی کی جگہ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ جیرہ ڈالا اور اس میں ہینگ ڈالا ہے ہینگ ڈالے میں بلکل کنجوسی مت کریے گا ہینگ کا بہت اچھا فلیور آتا ہے چھولوں میں اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈالی ہے دیگی مرچ اور جو دو ٹماتر لیے تھے ان کا ہم نے جو پیوری بنایا تھا اس کو بھی ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اب ہم مسالے ڈال لیں گے تو میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی حلدی دھنیا پوڈر لال مرچ گرم مسالہ اور ٹماتر بھوننے کے لیے اس میں میں نے ڈالا ہے نمک ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہلکی گیس پر اس کو ہم اچھے سے کور کر کے بھوننے دیں گے دیکھئے ہمارے ٹماتر بہت ہی اچھے سے بھون گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹماتر کا پانی تھا وہ پورا سوک گیا ہے اور وہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا امچور پوڈر اور ایک منٹ کے لیے پھر سے اس کو اچھے سے بھون لیں گے ہمارے ٹماتر کو اور یہ ہمارا ٹماتر بھون کے اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنے چھولے چیک کر لیتے ہیں دیکھئے چھولوں کا کتنا اچھا بلیک کلر آیا ہے ان پر اور یہ چھولے اکتم اچھے سے گل گئے ہیں ہم نے نہ ہی اس میں کوئی سوڈا ڈالا ہے پس ان کو رات بھر اچھے سے ڈپ کر دیا ہے اب یہ ٹماتر کا پیس جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا ان کو ہم چھولے میں مکس کر دیں گے اور اپنے چھولے کو تیز گیس پر کم سے کم تین سے چار بوائل لگائیں گے جس سے جو ٹماتر ہم نے جو بھون کے رکھا تھا وہ ہمارے چھولوں میں اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اپنا چھولے کا دوسرا چھوک تیار کرتے ہیں تو گی میں میں نے ڈالا ہے جیرہ اس میں ڈالیں گے ہم انار دانا ثابت انار دانا میں نے لیا ہے اس کو اچھے سے ہم روست کر لیں گے گی میں اس کے بعد میں نے چھوٹا چھوٹا ادرک چوپ کر کے رکھا تھا وہ ڈالا ہے گی میں اور ساتھ میں ڈالی ہے میں نے دو ثابت ہری مرچ آپ ہری مرچ کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں بچے ہیں تو وہ بہت زیادہ تیز مرچ نہیں کھاتے ہیں تو اسی لیے میں نے ہری مرچ کو ثابت ہی ڈالا ہے اچھا تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ ہری مرچ کو چھوپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ چھوٹا کو ہم نے ڈال دیا ہے ہمارے چھولوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چھولے بھی اچھے گاڑے ہو گئے ہیں اور کافی اچھے سے ٹاماٹر کے ساتھ مکس بھی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے ایک دم حلوائیوں کے جیسے چھولے تیار ہو گئے ہیں آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں جیرہ رائز کے ساتھ یا پھر آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں بھٹورے یا پھر آپ پرانٹھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں فائنل ٹچ کے لیے ہم نے اس میں ڈالا ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنی کے براہ سب سبزیاں ادھوری ہی ہوتی ہیں تو اب ہم اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھیں کتنے اچھے چھولے بن کے تیار ہو گئے ہیں اس میں چائے کا پانی یا آولا کچھ بھی یوز نہیں کر رہا ہے ان کو کالا کرنے کے لیے اہیڈ کا یوز کیا ہے جو بہت ہی اچھا ہوتا ہے ڈائجیشن کے لیے بھی اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریے کا شیئر کریے کا ایسی ہی اور اچھی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے کا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اس کے ساتھ میں ایک بیل آئیکن بھی ہے اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو میں جیسے ہی ریسپی اپلوڈ کروں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا تھانکیو